تو دھما کے دار نیوز کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جی ہاں آپ سبی نے صحیح کہ اس کیا ہے ہم بات کرنے والے ہیں سپائیڈر مین 4 کے کمفرمیشن کے بارے میں جو کی چیز ابھی تک تو سپنا لگ رہا تھا لیکن ابھی ابھی جو سبھی نیوز نکل کر آئی ہے اس سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ فائنلی یہ مووی کنفرم ہو چکی ہے جہاں پر اس کے بارے میں ہم پورا ڈیٹل میں ہی بات کریں گے جن سبھی چیزوں کو آپ اگر بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہتے تو اس والے ویڈیو کو جیسے بھی ان تک دیکھنا اور ہماری چینل کی کنٹین اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور سے سسکرائب کر دینا دیشی کے ساتھ ہی اور آپ کا زیادہ سمیں نابر پاتھ کرتے ہوئے سیدھا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پورا لائن بائی لائن بات کرتے ہیں یعنی کہ اس کے پورے ہسٹری سے لے کر ابھی تک کی بات کرتے ہیں یعنی کہ سپائیڈ مین 4 کی سٹوری آخرکار کیوں بند ہوئی تھی جہاں پر اس کے بارے میں ہمارے پاس ایسی بھی اپ ڈیٹ آئی تھی کہ اس موی کو بنانے کی پلاننگ آلیڈی چل گئی تھی اور اس کے بارے میں سٹوری بھی لکھا گیا تھا اور اس کے بہت سارے کونسپٹ آٹ بھی تھے جس سب کو آپ بھی انٹرنیٹ پر کبھی نہ کبھی تو دیکھے ہی ہوگے تو اصل میں وہ موی بھی کینسل کیوں ہوئی تھی تو ہم سبی کو پتا ہے کہ اس ٹرائلوجی کو سیم رائی بی نے ہی ڈائریک کیا تھا جو کی ملٹی ورس و میننس کو بھی ڈائریک کرنے والے ہیں تو انہی کا ہی بچ پنچے سپائیڈ مین ایک فیبریٹ کاریکٹر تھا اور وہ اس کاریکٹر کے ساتھ بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے تو جہاں پر سونی سے ان کو یہ اپورجونیٹی ملا کہ وہ سپائیڈ مین کی ایک موی کو ڈائریک کرے لیکن ٹائٹینک کے جلتے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ریجیک کر دیا اور اس کے بدلے انہوں نے اپنے بیس پرینٹ یعنی کی ٹاوپی میکر کو ہی سجیش کیا تھا اور ٹاوپی میکر کو ہی سہی لیتے ہوئے انہوں نے سپائیڈ مین کی ایک بیس چی ٹریلوجی ہمارے سامنے نکل کر کھڑا کر دیا لیکن اس میں کافی زیدہ کمی بھی تھی جہاں پر ہم سبی کو پتا ہے کہ جیسے ان کے بچپن سے ہی سپائیڈ مین ایک فیوریٹ کریکٹر تھا تو انہوں نے اس موی کو کافی زیدہ صدد سے بنایا تھا اور اپنی بہت سارے وقت کو ویزایا کر کے انہوں نے اس موی کے لیے ہی انویسٹ کیا تھا جو سبھی چیزیں ہم اس کے ٹریلوجی میں بھی سپاٹ کر پائیں گے لیکن اس میں سب سے بڑا خلالی آتا ہے یعنی کہ ایمی پاسکل جس سب کو ہم سبھی دشمن بھی کہتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ ایمی پاسکل کو ہی بلیم کرتے ہیں سپائیڈ مین 4 کی موی نہ دینے کے لیے یعنی کہ انہوں کی وجہ سے سیم رائمی نے اسی ویل ٹریلوجی کو ہی چھوڑ دیا تھا یعنی کہ سپائیڈ مین 4 کی بھی سٹوری کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا جہاں پر ایک چھوٹا سا سٹوری اس سے جڑا ہوا ہے جس کو کہ میں ساٹ میں بتا دے رہا ہوں یعنی کہ ایمی پاسکل چاہتے تھے کہ سپائیڈ مین 2 اور سپائیڈ مین 3 میں بہت سارے ویلن کو بھی انکلوڈ کرنا لیکن سیم رائمی وہ اپنے طریقے سے ہی کرنا چاہتے تھے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ایمی پاسکل ایک ڈائیڈٹر کو اتنا ہی زیادہ پریسرائج کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سونی کی ہی کیون فائی جی ایمی پاسکل کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھی رول ویسا ہی ہے جیسا کہ کیون فائی جی کا ماؤبل سینمیٹک یونیورس میں رہا کرتا ہے تو انہوں نے ہی اپنے طریقے سے بہت سارے ویلن کو انکلوڈ کرنا سہی سمجھا جو کی سپائیڈ مین 3 میں انہوں نے کروی دیا یعنی کی سپائیڈ مین 3 میں سیم رائمی صرف سینڈ مین کو ہی ایڈ کرنا چاہتے تھے لیکن ایمی پاسکل کے چلتے انہوں نے ویلنم کو بھی ایڈ کیا کیونکہ ایمی پاسکل یہی کہتی تھی کہ اس میں آپ ویلنم کو بھی ایڈ کر لو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سیم رائمی کو ویلنم کے بارے میں بلکل بھی نالج نہیں تھا سرپیمی پاسکل کے ہی چلتے انہوں نے ایسا ڈیسیزن لیا کہ وہ ویلنم کو بھی ایڈ کرے اور اسی سب کے چلتے ہی ہم نے لائیو ایکشن ورزن میں ویلنم کو سب سے بکواس طریقے سے ہی دیکھا تھا اور اتنے سب بھی کریکٹر ایک ہی مووی میں گھسٹ دینے کے وجہ سے ہی موووی اتنا زیادہ critically اور financially balance out نہیں کر پائی جیسے کہ اس نے پچھلے سب سپائیڈ وین کی مووویس میں کر رکھا تھا تو اسی سے ہی سیم رائمی کافی زیادہ frustrated تھے کیونکہ وہ اپنے بچپن کے ایڈرم کو آکھ کے سامنے تواہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن سب سے انہوں نے اپنا دماغ ہٹایا اور باپس سے سپائیڈ وین 4 کی سکرپٹ کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہی شروع کر دیا جہاں پر وہ یہ ڈیسائٹ کیے تھے کہ اس والے مووی میں بومی سٹیڈیو کو ایڈ کرنے والے ہیں ساتھی صاحب اس کا مین ویلن ہوگا ولچر اور اس کو ہی سپورٹنگ کیرکٹر کی طرح فیلیس یا ہاری یعنی کی بلاک ایڈ کو بھی انٹروڈیوز کرنے والے تھے لیکن اس میں ایمی پاسکل نے بھی اپنا ٹانگو سیڈا اور سیم رائیمی کو فورس کیا لیزارٹ کے کریکٹر کو بھی ایڈ کرنے کے لیے جس سب کے چلتے ہی سیم رائیمی کافی جدہ فرسٹیٹڈ ہوگے اور اس والے کوارڈرلو جی کو انہوں نے چھوڑی دیا لیکن ابھی ایک نیوز نکل کر آئی ہے کہ ایک انٹروڈ میں جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کھلے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ سپائیڈ مین 4 کو ڈائریک کرنے کیلئے انٹریسٹڈ بھی ہے تو اس کے اوپر ہی ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ آخر کار اگر اس کی مووی ڈروپ ہوگی یا پھر سیم رائیمی اگر اس کو ڈائریک کریں گے تو اس کی سٹوری کیسے ہی موڑ لے سکتی ہے جہاں پر اگر ہم بات کریں وہی والے سکرپ کے بارے میں یعنی کی سیم رائیمی نے جو اس والے سکرپ کو لکھا تھا جس میں کہ انہوں نے ولچر کو ہی مین ولن کی طرح ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی تھی اسی والے سکرپ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کافی زیادہ آؤٹڈیٹڈ سی لگنے لگے گا کیونکہ ہم نے ولچر کو دیکھے لیا ہے اور میسٹریو کو بھی ہمارے ٹام ہالن کے سپائیڈ مین کی یونیورس میں دیکھے لیا ہے تو ایسے میں کوئی نئے ولن کو اگر کاسٹ کیا جائے تو اس میں ہی اس کی مووی کافی زیادہ ایم فیکول لگے گی کیونکہ وہ والے ولن کو ہم نے لائیو ایکشن میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور اس سب کے چلتے اس کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے ایک اور یون نکل کر آئی ہے یا پھر کانفرمیشن ہی آئی ہے جہاں پر سیم رائمی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراوین دی ہنٹر کی جو سولو مووی سونی میں پروڈیوز کی جارہی ہے یا پھر بنائی بھی جارہی ہے وہ ایسا چاہتے ہیں کہ سپایڈ مین 4 کی سٹوڈی اگر وہ ڈائریک کرے تو وہی والے کراوین دی ہنٹر کو سیم رائمی کی یونیبرس سے دکھائے جائے جہاں پر یہ چیزیں کافی زیادہ فیٹ بھی بیٹھے گی کیونکہ آپ بھی اگر ٹاو بی مگری کیونکہ سپایڈ مین کی یونیبرس پر تھوڑا سا دھیان دے تو ہمارا کراوین دی ہنٹر اس والے یونیبرس میں کافی زیادہ فیٹ بیٹھنے والا ہے میرے نظری میں تو یہ چیز کافی زیادہ پرفیکٹ بیٹھے گی اگر کراوین دی ہنٹر کو اس کے یونیبرس سے دکھائے جائے یعنی کی اگر سونی چاہے کہ ٹاو بی مگری کی لاسٹ رن کو ہمیں دکھائے جائے جس میں کہ وہ ہمارے اکراوین دی ہنٹر کا ہی سامنا کرتے ہوئے نظر آئے جو کہ ایک فریس سا ہی سٹارٹ ہونے والا ہے یعنی کی فریس سا اینڈ ہوگا لیکن سٹارٹ ہی مان سکتے ہو کافی زیادہ کامپلیگیٹڈ ہے لیکن سمجھا جہاں پر جیسے سب بھی ریومر سرکلیٹ ہو رہی ہے اور انہی سب بھی کو بھی لا سکتی ہے سپائیڈ مین 4 کے ہی ایک لازٹ ٹرن کو ہی ڈائریک کرنے کے لیے جہاں پر فینس تو اس کو دیکھنے کے لیے دوڑ ہی پڑیں گے جہاں پر ان میں سے میں بھی ایک ہوں کیونکہ ہمارے ٹاوی بھائی کو میں باپس سے دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ ان کو ہی دیکھتے بھی ہم بچپن سے بڑے ہی ہوئے تھے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو اور سٹوڑی اس کے بارے میں کیا ہی ہو سکتی ہے آپ کمینٹ سیکسر میں لکھ بتانا اور اس ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کمینٹ سیکسر میں لکھ بتا دینا چینل کی کنٹین اگر پسند آئی تو سسکرائب بھی کر دینا اور آپ زیادہ سمیں برباد کریں گے آپ اپنا خیال رکھتے رہیے گا پانی پیتے رہیے گا ہم اس ویڈیو سے ویڈا لیتے ہیں بائی